بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے جھٹکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے شناب زاکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکہ کیوں حرام ہے اور زبیہ کیوں حلال ہے پہلے ایک چھٹکولہ پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے کہ ایک مسلمان بھائی اور ایک سیخ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو وہ سیخ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں جب آپ جانور کو مارتے تلپا تلپا کے مارتے مار نے کہا تو ہی جھٹکے سے مارو جانور فینش ختم آپ لوگ بے درد لوگ ہیں ظالم لوگ ہیں اپنا مسلمان بھائی تو جب آپ سجا نے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے تھے وار کرتے ہیں آپ سیخ لوگ بزدلے پیچھے تھے وار کرتے جیسا میں نے کہا یہ چھٹکولا ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے یہ چھٹکولا تھا یہ نا انگلش میں کہتے جس جوک چھٹکولا تھا یہ صحیح جواب نہیں ہے صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم زبیہ کرتے ہیں زبیہ کے لئے بہت سے شرائط ہے کہ چھوری جیسے زبیہ کر رہے ہیں وہ تیز ہونا چاہیے زلدی کیجئے ایک جانور کے سامنے دوسرے کا زبیہ نہیں کرنا چاہیے وہ اس سے شرائط ہے اور مین شرط یہ ہے اب زبجبیہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ ونڈ پائپ ساس کی نلی کو کٹنے کا اور ویسلز آب دھنیک یہ جتنے بھی ویسلز ہیں آرٹریز این وینز اس کو کٹنا چاہیے لیکن سپائنل کارڈ ریٹ کی ہڈی میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا ہم انہیں انگلیش میں سپائنل کارڈ یہ ریٹ کی ہڈی اسے دھککانے کارنا چاہیے کیوں کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آب دھنے کاٹتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی جب سپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے جھٹکا دیتے ہیں تو سپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی اس سے جو نرف جا رہی ہے دل کو ہارٹ کو کلپ کی طرف وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک 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 رکھ سکتا ہے تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائیں گا جب ہم زبیہ کرتے ہیں ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز ویسلز وینز آرٹریز کاٹتے ہیں تو اس کے اندر دل ہارٹ پم کر رہا ہے بلڈ کو کیونکہ ذماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پم کرتا ہے جب ہارٹ پم کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باند نکل جاتا ہے تو ہم زبیہ کرتے ہیں خون باند نکالنے کے لئے اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بھو سے جراسم ہوتے ہیں خون is a very good media for germs and bacteria یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراسم اور germs اور bacteria پیدا ہوتے تو ہم یہ خون کو جب بھاند نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے کیونکہ ہم medically hygienic لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں صاف لوگ ہیں کیونکہ جتنے جراسم بھی بھاند نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئی ہی اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ زبیہ کیا ہوا گوش جھڑکے کے گوش سے زیادہ فریش ہوتا ہے remains fresh for longer time زیادہ وقت کے لئے تازہ رہتا ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زبیہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم یہ ویسلز و دنکل کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرف پہ جا رہا ہے اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں جانور تڑپتا ہے کیوں کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے مسلز آگے پیچھے ہونے کے وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے لیکن درد کے وجہ سے نہیں کیونکہ خون جسم سے بھاہ نکل رہا ہے اس لئے تڑپتا ہے اسے درد نہیں ہوتا لیکن جھٹکے میں جب جھٹکہ دیتے آپ یا stunning کہتے ہیں stunning اس سے اکثر جانور چار پانچ گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے اس لئے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اس لئے کھاتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے انہیں کھاٹتے ہیں اور جب ہم ان کے زبا کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں اس لئے ہمارے لئے زبیہ حلال ہے اور جھٹکہ حرام ہے